ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک دلچسپ سفر پر جہاں ہم دنیا کے پہلے 3D پرنٹیڈ سٹیل بریج ایم ایکس 3D کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ شاندار تعمیراتی کارنامہ تعمیر کے دائرے میں 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی کی لا محدود صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں مگر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں 3D پرنٹیڈ سٹیل پل کی نکاب کشائی 15 جولائی 2021 کو نیدر لینڈز کی ملکہ میکسیما نے کی تھی جس نے روبوٹک بازو کی مدد سے ریبن کٹا یہ دھانچہ بنانے کے لیے استعمال کی گئی ٹکنالوجی کا ایک دلچسپ حوالہ ہے 4500 کلو گرام سٹینلیس سٹیل سے بنا 12 میٹر لمبا پل سنتی روبوٹس نے ویلڈنگ ٹارچز کا استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے جس نے دھانچے کی تہ در تہ تخلیق کی اسے ڈچ کمپنی ایم ایکس 3D نے 6 ماہ کی مدد میں بنایا تھا جولائی کے اوائل میں پل کو احتیاط سے اس کے مرکزی مقام پر نہت پر لے جایا گیا اور پیتل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے کھول دیا گیا پل کے ساتھ 100 سے زیادہ سینسر لگے ہوئے ہیں تاکہ جب لوگ اس سے گزریں تو یہ سینسر اس وقت تناؤ، نکلو حرکت، تھر تھرہت اور موسمی حالات پر نظر رکھ سکیں جمع کردہ ڈیٹا کو پل کے ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر کو بھیجا جاتا ہے جس سے انجینئرز کو اس بات کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ پل کس طرح چل رہا ہے اگر مسائل پیش آتے ہیں اور دیکھ بال کی ضرورت کب ہو سکتی ہے تو وہ انہیں اس سے اگاہ کر سکیں ڈیٹا، انپوٹ اور مستقبل کی تعمیرات کے لیے سیکھے گئے اسباق بھی فراہم کرے گا جس سے ڈیزائنر کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ مزید پہچیدہ منصوبوں میں 3D پرنٹیڈ سٹیل کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں مواد کے بارے میں مزید سمجھنے کے لیے شماریاتی طریقہ کار کا استعمال کیا جائے گا پروفیسر مارک گرولامی کیمبرج یونیورسٹی میں سیول انجینرنگ اور رائل اکیڈمی آف انجینرنگ ریسرچ چیئر اور ایلن ٹورنگ انسٹیٹیوٹ میں ڈیٹا سینٹرک انجینرنگ پروگرام کے ڈیریکٹر جنہوں نے مجموعی طور پر پروجیکٹ کی قیادت کی فلحال کیمبرج اور ٹیورنگ دونوں میں محققین کی اپنی ٹیم کے ساتھ پل کے ڈیجیٹل جڑوان پر کام کر رہے ہیں مشین لرننگ کا استعمال ڈیٹا میں رجانات کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جائے گا جو ممکنہ تبدیلیوں دیکھ بھال کے مسائل یا ضروری چینجز کی طرف اشارہ کرتا ہے ڈاکٹر محمد الشافی جو کہ اس پروجیکٹ کے کو انویسٹیگیٹر اور ایلن ٹورنگ یونیورسٹی میں ڈیٹا سینٹرنگ انجینرنگ پروگرام میں بھی شامل ہیں وہ اس 3D پرنٹنگ کمپنی کے ساتھ پل کی کارکردگی کی پیمائش نگرانی اور تجزیہ کرنے کے لیے تاون کر رہے ہیں جدید سینسر نیٹورک کو ٹیورنگ ڈیٹا سینٹرنگ انجینرنگ پروگرام کی ایک ٹیم نے ڈیزائن اور انسٹال کیا تھا جس میں سٹرکچر انجینئرز، ریاضی دان، کمپیوٹر سائنس دان اور شماریات دان بشمول محققین شامل تھے ڈاکٹر لیام بٹلر سابق ریسرچ اسوسیٹ اور اب یورک یونیورسٹی ٹورنٹو کینیڈا میں لاسوندے سکول آف انجینرنگ میں اسسسٹن پروفیسر نے پل کے سینسر نیٹورک کے لیے مہارت فراہم کی ہے پل کی ترقی کے بارے میں سی اے سائی سی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے پچھلے مضمون میں ڈاکٹر الشافی نے کہا سینسر نیٹورک پل کے لیے ایک آسابی نظام فراہم کرتا ہے اور محققین اور انجینئرز کے لیے ایک زندہ لیبارٹری بناتا ہے سینسر سے ڈیٹا پل کے ڈیجیٹل ٹوین کو بھیجا جائے گا ایک لائیو کمپیوٹر موڈل جسے کیمبرج میں سی ایس آئی سی کی ٹیم تیار کر رہی ہے پروفیسر گیرولامی نے تبصرہ کیا ہے کہ اس ڈھانچے کے ڈیجیٹل جڑواں کو فراہم کرنے کے لیے بنیادی طور پر سٹرکٹرل موڈلنگ ٹولز کو دوبارہ اجاد کرنا پڑا تاکہ اصل پل سے ڈیٹا کی ترکیب کو قابل بنایا جا سکے اس کام کی اطلاع نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی کاروائیوں میں ایک تاریخی مقالے میں دی گئی تھی جو پہلے سی ایس آئی سی کی خبروں میں ریپورٹ ہوئی تھی کمپنی کا پل 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی سے لیس جدید روبوٹک آرمز کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا ان روبوٹک آرمز کو پکھلے ہوئے سٹیل کی تہوں کو جمع کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا تھا جو آہستہ آہستہ پل کے نیچے دھانچے کو تشکیل دے رہے تھے اس عمل نے پیچیدہ ڈیزائنوں کے حصول کی اجازت دی جو کہ روایتی تعمیراتی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کرنا مشکل ہوتا مواد کا تہ باتہ جمع کرنا تعمیراتی عمل کو کنٹرول کے قابل بناتا ہے جس سے حسب ضرورت اور پیچیدہ طور پر تفصیلی ڈیزائن بنائے جا سکتے ہیں 3D پرنٹنگ مواد کی صرف مطلوبہ مقدار کا استعمال کر کے محولیاتی اثرات کو کم کر کے اور تعمیراتی منصوبوں میں پائیداری کو فروغ دے کر فضلہ کو کم کرتی ہے 3D پرنٹنگ کے ساتھ تعمیراتی وقت اور مزدوری کے اخراجات کو نمائع طور پر کم کیا جا سکتا ہے جس سے یہ بڑے پیمانے پر منصوبوں کے لیے اقتصادی طور پر قابل عمل آپشن بنتا ہے 3D پرنٹنگ آرکیٹیکٹرل ڈیزائن کی حدود کو آگے بڑھاتے ہوئے منفرد جیومیٹریوں اور بےمثال پیچیدگی کے ساتھ دھانچے بنانے کے امکانات کو کھولتی ہے ایم ایکس 3D کمپنی کے پل کی کامیاب تعمیر دیگر بنیادی دھانچے کے منصوبوں جیسے امارتوں پلوں اور یہاں تک کے رہائش گاہوں کی ترقی میں 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی کو لاغو کرنے کی طرف ایک کامیاب قدم ہے ایم ایکس 3D کمپنی کا پل تعمیراتی شعبے میں جدت اور پیش رفت کی ایک شاندار علامت کے طور پر کھڑا ہے 3D پرنٹنگ ٹکنالوجی کے استعمال اور پیچیدہ ڈیزائن کے ساتھ ایک سٹیل پل کی تخلیق کے ذریعے کمپنی نے تعمیراتی سنت میں اضافی منفیکچرنگ کی بے پناہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے یہ پل ایک ایسے مستقبل کے پیشے کے طور پر کام کرتا ہے جہاں 3D پرنٹنگ ہمارے تصور کرنے، ڈیزائن کرنے اور دھانچے کی تعمیر کے انداز میں انقلاب برپا کر دے گی جس سے زیادہ پائیدار، مؤثر اور بسری طور پر دل کش تعمیراتی کوششیں شروع ہو جائیں گی دنیا کے پہلے 3D پرنٹنگ سٹیل بریج کے متعلق اس معلوماتی ویڈیو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ ٹکنالوجی کی اس دلچسپ فیڈ میں تازہ ترین پیشرفت کے بارے میں مزید دلچسپ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ہسٹری ارکائیوز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ نگبان